اے پی ایس پشاور ایک ایسا دردناک واقعہ جس کی یاد سے آج بھی دل اداس ہیں حیدرباد کے نیچی اسکول کے طلبان سانہے کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ووق کا احتمام کیا طلبان سانہے میں شہید ہونے والے طلبہ کی یاد میں شمے بھی روشن کی اسکول کے اسادزہ کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد بچوں میں احساس اجاگر کرنا ہے کہ تعلیم کے حصول میں وہ کسی بھی قسم کے ڈر اور خوف کو خود پر مسلط نہیں ہونے دیں گے شہدہوں کا غم ہے یہ کوئی عام غم نہیں ہے اور یہ تمام بچے اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں کہ آج بھی ان کے دلوں کے اندر وہ غم تازہ ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑیں تو سٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہے جو دشمن اناثر تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تعلیم سے روکنا تو آگائی یہ دی گئی ہے کہ ہم تعلیم سے کبھی بھی نہیں رکے گے ہم تعلیم کو آگے سے پڑھائیں گے تعلیم کے دشمنوں کو ہم یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں ہم تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے ہم اب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے طلبہ کہتے ہیں کہ سانے ایپی ایس کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ تازہ رہے گی بچوں کو شہید اس لیے کیا گیا تھا تاکہ بچے آگے نہیں پڑھ سکیں اور ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے اور اس دن کے دن جو ان بچوں کو شہید کیا گیا تھا اسے ہم یاد کرتے ہیں ایپی ایس کے واقعے کے بعد بھی ہمارا حوصلہ بلند ہے تعلیم کو ضائع نہیں جانے دیں گے سانے ایپی ایس ملک کی تاریخ کا وہ حادثہ ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا یہی وجہ ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں آج کے دن کو شہدہ سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے محمد وسیم خان آج نیوز حیدر آباد